کل شام لگ بگ آٹھ بجے کے آسپاس سری نگر کے لزجن علاقے میں آگ نمودار ہوئی ہے آگ اتنی بیانک تھی کہ ایک لاسٹ فلور ہے وہ پوری طریقے سے جل کر راکھ ہوا ہے لیکن یہ خالی آگ نہیں تھا اس گھر میں شادی تھی لیکن وہ خوشی گم میں تبدیل ہو چکی ہے بلکل کیمرہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرے گا ہم اس مقان میں ہیں اور اس گھر میں شادی تھی ان کے بیٹے کی شادی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پہ دلہن آنے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی یہ پورا گھر ماتم میں تبدیل ہو چکا تھا آپ کو بتائیں کہ پورے دن مہندی رات سے لے کر جب بارات نکلنے والی تھی تو اس سے پہلے ہی یہ گھر جل کر راکھ ہو چکا تھا ایک بار پھر سے تھوڑا تصویروں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرے گا یہ اوپری منزل ہے اور یہاں پہ آگ نمودار ہوئی ہے اس پورے منزل میں جو ہے پیلنگ کی ہوئی تھی اور یہاں پہ لگ بگ ان سے جب ہم نے آپ دکیمرہ بات کیے تو کہہ رہے کہ کم از کم بیس تیس لاکھ روپے کا یہاں پہ نقصان ہوا ہے یہاں پہ جو ان کی جو میٹنگ تھی وہ لگ بگ آٹھ لاکھ روپے یہاں پہ تھی کیونکہ شادی میں عام طور خرچات ہوتے ہیں اور اس میں بہت سارا جو بھی پیسہ ہوتا ہے وہ اس شادی میں انسان جو ہے یوز کرتا ہے لیکن اس کے بعد جیسے ہی دولہے کو گھر سے نکلنا تھا دلہن کی طرف اس سے پہلے ہی آٹھ بجے لگ بگ یہ پورا گھر جو ہے ایک آگ کی زد میں آیا ہے اور جل کر راہ ہو چکا ہے اور اس پورے گھر میں ایک خوشی تھی لیکن وہ خوشی نہ رہی وہ خوشی گم میں تبدیل ہو چکی ہے میرے ساتھ اس گھر کے کچھ فیملی میمبرز بھی ہے ان سے ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے اشمین تو پانو ناوہز محمد رمضان چیز بہر اشمین تو کیا دلیل گئی یہ میں انتواشت ہوئی یہ نہیں ہے اس دردہ اس فکر ہی ہے ایسے صاحب وہاں پر جناب کہہ رہی یوکی نہیں ہےسی ڈی 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 ڈڈ ڈی 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 اور میں ب aspects. اور بد encarainar ار بیٹری ہے اسے انتظری لڑی تو حالت نظر ہوتے ہیں اسے طرح سے ہوتے ہیں کھٹ ہوتے ہیں توانید تو نہیں رہا تک توانید تو درواز کھول خوال زندگی نار درستے ہیں یعنی دواز دکھنی کھولا توانید توانید لوگ اتراد پاک شکر میاں گیا کہ ٹھیک جزے ہیں میں وہیں گیا جانتی ہیں توانید 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 چوتا جانت جو ٹھیک بیاڑی توانید توانید کو اندید گھنٹ کہ ستائی پاد بامگای یہ لوگی کے لئے ہمارش رہے بہتان ہے ہمارا کے ساستان بیست کے لئے دور اپنے پیوٹ اوٹ سوہس سواری ایسما رہی ہے ملاقی ہوتا ہے ملات پانی گریبہ ہوتا ہے مہراز لالس میں بلا دور دور اس سے انداز اوٹ ہونڈ هاتے ہیں لیکن نائلون کیا اسی اب 8 کے لئے�רوجہ مجھوڑے ہیں کہ کا منظری ہے ڈمازی ہے ڈمازی آپ کو دوچھاً ڈمازی ہے تم نهاید ویژی انای جerd کے نیلید وبعدور لوگ سے آج کولاد ہے اور کجم کرامے کیونکس کو مجھوڑی مستدی؟ اس کے لئے افتار کے لئے ایسا اتناکس کے لئے ایسا mehrتناکس کے لئے ایسا لئے ایسا مجھولتے ہیں شخص کے لئے ایسا طول وقت میں چکر پر آشن لگا کیا نے بیچار اس کی ہیں یہ مگر چنی میں اس کی ہیں کیا گزارشتہ سرکار سرکارشتہ گزارش کے میں کلی سے کہہ مدد کریو یہ کیسا ہو سب تحض موکلی ہو موشی تو ہن تو ہیتانی بکران گزارش اپیل کران اگر تو ہیتانی سرکارشتہ ہے وعد نہیں ہو سکوواریہ شکر گزار چیزتہ ہوں بلکل میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں سب سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں لگ جاتی ہیں لیکن اس کے بعد جب یہ فیملی جہاں پہ ہم ابھی کھڑے ہیں جہاں پہ آگ لگ بگ آٹھ بجے کے آس پاس نمودار ہوئی ہے پورا جو گھر ہے جو اوپری منزل ہے وہ پوری طریقے سے جل کر خاک ہو چکا ہے لیکن سب سے بڑی چیز یہاں پہ یہ ہے کہ اس گھر میں شادی تھی اس گھر میں خوشی تھی لیکن وہ خوشی اب نہ رہی جو دلہا ہے وہ بس ایک جوڑے میں وہاں دلہن کے گھر گیا اور اس کے بعد دلہن کو اپنے ساتھ لے لیکن وہ خوشی نہ رہی جس خوشی کے وہ حقدار تھے میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ابھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے پانو ناوین فورا کامن فورا کامن بات بات سب کچھ بچ گو یہ واقعہ تو کیا چوتا ہے باساں کتھ پورت لوگ ہیں اوڑ بجے اچھن پتا لگاں کی ہیں کامی سیت لوگ ناوار کیا لوگ تو البتا کھال بلی گئی بات پت لوگی میں شوری موڑی پتا دھوو کھال بلی یہ خاندرس من شاہ سان بیڈ بارڈ وائریہ جاں خدا روشن خدا بچے ان کا جانی نقصان گونے کیا ہے البتا ہی موڑی گو کلیفی موڑی گو وائریہ نقصان سو فسیٹ و وفسیٹ سو مکھلو خارکان چیزو سکھ لے گیت پیچار سمکھلو میمین تو یہ خاندرس من شاہ سان وائریہ جاہ چیز شاہ سان چاہے لڑکس انگاری یا کوئر ہنگاری مطلب چیز وائریہ آسان تو نقصان کا تھا دستان تقریباً جوز پانسا پیٹھے گو پانسا ایبو ہاں ہاں کہ یاد تو اس مال وال سوری ایٹی تنامیشتی ہاwn سوری تموت ہاں کہ حرکو نہیں ہے کہ حرکو نہیں ہے ہاں سوری سامان بلکو ہاں ہرکو نہیں ہے آنکان چیز سوری مال ہیتی چیز جوزر کرنے سورکار کو بزاری ہاں ہاں سورکار کو بیٹھے گو کھلو کھلو ہاں کو بیٹھے گو پھانے اور ایک میرے ساتھ یہاں کے ان کے کزن کی شادی تھی جی مجھے یہ بتائے گا آپ کیسے یہ آگ نمودار ہوئے اور کب یہ آگ نمودار ہوئے آگ نمودار لگ بگ آٹھ بجے ہم نکلنے کی تیاری کر رہے تھے یہاں پہ تو آگ پتہ نہیں چلا کہاں سے سٹارٹ ہوا کیسے ہوا ہم سب ہمیرے جو پاپا جی تھے انہوں نے بولا آپ تیاری کرو تو ہم نکلنے والے ہیں میں دلہ کے پاس گیا وہ میرا کزن ہے میں نے اس کو بولا کہ اب ہم تیاری کریں گے نکلنے نکلیں گے تو اتنے میں ہی ایک لیڈی آئی اس نے بولا اوپر سے دھوہ نکر آیا تو میں نے یہاں سے سیڈوں سے اوپر آیا میں نے جو ہی دیکھا تو آگے چل نہیں پایا اتنا زیادہ ملہم نا آکسجن کی پروبلم ہوئی تھی ملہم بھیانی نہیں کر سکتے کہ ہوا کیا تھا اس ٹائم اس کے بعد ایم فائر ایمبلنس ایف فائر ایمبلنس آئی ہے اس نے پانی ختم ہوا تھا ان کو ٹائم لگا پھر آنے میں ان کو تو تب تک تو سارا ختم ہوا تھا اور جو ہماری میٹنگ تھی میں یہاں پہ پریزنٹ ہوتا تھا ملہم بیفور میریج نا ہاں بلکل 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 ہمارے جو کارپینٹر تھے نا یہاں پہ جب ہمیں کام چل رہا تھا یہاں پہ تب تقریباً ڈائی مہینے ان کو لگے تھے پولیش کرنے میں یہاں ملہم نا اس ہال کو پورا ختم بند کر کے تھا میٹنگ تھی اس کو نیچے جو رومز میں میٹنگ لگائی تھی وہ بھی سب کچھ ختم ہوا ہے کچھ بھی نہیں رہا ہے دلہ کے جو کبڑے تھے وہ بھی سب کچھ ختم ہو گئے ہیں چلے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اور اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے بلکل یہ ایک ثانیہ ہے کیونکہ شادی میں انسان خوش ہوتا ہے اور جب دلہا جب تیار ہونے کے لیے جاتا ہے تو اسی ٹائم اس کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ان پہ بیٹھ رہے ہوگی اور یہ میں بالکل اس مکان میں ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائلز لگائے ہوئے ہیں ان پہ پولش کی ہوئی تھی اور پورا جو مکان تھا اچھی طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا لیکن اس کے بعد یہاں پہ آگ جب نمودار ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ پچاس لاکھ سے زیادہ یہاں پہ نقصان ہے اور سرکار سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ مالی معونت کی جائے تب جا کے یہ لوگ بھی اچھے سے گزر بسر کریں لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو انسان کی خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد وہی خوشی اسی ٹائم جب دلہا گھر سے نکلے دلہن کے گھر کی طرف لیکن اسی ٹائم جب اس کے گھر پہ آگ لگی گی تو خود آپ اندازہ لگائے کہ اس پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی امید ہم یہی کرتے ہیں کہ اس فیملی کو فائنانسل ہیلپ کی جائے اور یہ لوگ بھی سرکار سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں فائنانسل ہیلپ چاہیے تب جا کے ہم بھی اچھے سے یہاں پہ گزر بسر کر سکیں باقی اپ ڈیٹ سب تک پہنچائیں